ہمالے پرائیوٹ لیمٹیڈ کچھ ایسا کیا جائے جو جن ہت میں ہو ہمارے کاروبار سے عام آدمی کو فائدہ ہو اور ایک عام آدمی کے بچے کو کم سے کم ایک اچھے انوائرمنٹ میں جینے کا ایک موقع ایک حق ملے میں نے لکنوں میں سروے کیا تو میں نے یہ پایا کہ ہر طرف بلڈرز تو بہت زیادہ ہیں پروجیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے کاؤسٹ اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی صرف دیکھ کر واپس آ جاتا ہے ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے تو میں نے بہت ساری چیزوں کا انلائیسز کیا دو سال میں نے مح پروجیکٹ کی وجہ سے یہ میرا ڈریم پروجیکٹ ہے اور فائنلی میں بہت کھینچ کر بارہ لاکھ روپے تک اس کی کوس لے کر آیا ہوں یہ ایک ون بی ایچ کے سٹوڈیو فلیٹ ہے جس میں ایک بیڈروم ہے ایک ڈرائنگ روم ہے ایک موڈلر کیچن ہے ایک واش روم ہے ایک بالکنی ہے یہ پوری بلڈنگ ہماری آپ کو دیکھنے میں لگے گا کسی فائیو سٹار ہوتل میں آپ آگئے ہیں پارکنگ سے لے کر اور اوپر تک آپ جائیں گے تو آپ کو کہیں بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو ہوگا کہ آپ ایک کم پرائز کا مکان خرید رہے ہیں پارکنگ کے ساتھ انکلوڈ ہے اور پورا فرنش کر کے ہم اس پورے اس کو دے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جو انسان ایک بارہ لاکھ کا مکان اگر لے رہا ہے کسی طرح سے تو اس کے پاس شاید ہو سکتا ہے اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ فرنشنگ کر سکے پھر اس کا سٹینڈرڈ کہیں نہ کہیں اس کے بچوں کا جو ہے گر جاتا ہے تو اس چیز کو ہم نے ٹیک آور کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ ہم آپ کو بارہ لاکھ میں اتنا کس دے رہے ہیں کہ آپ کو بلکل لگے کہ ہم انسا لو میکس پارسنا ڈی ایل ایف پارت اردھ شالی مار میٹرو ان جیسے پروجیکس کے فلیٹ جس طرح کے ہوتے ہیں ان سے بھی ایک پوائنٹ زیادہ ہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پورے سوفا سیڈ بیڈ یل سی ڈی ڈی ریفریجیٹر کچن اپلائنسز مطلب پوری طرح سے فرنش کر کے سارے سامان کے ساتھ ہم بارہ لاکھ میں لے کر آئے ہیں اس چیز کو جی ہاں یہ ہمارے ٹاورز ہیں گراؤنڈ پلیس فور فلور کے ٹاورز ہیں اس میں لیفٹ وغیرہ ہے ایڈیشنل چیزوں میں پورے کیمپس کے ہم نے وائی فائی کیا ہے ضرورت کو دیکھتے ہوئے انٹرکام وغیرہ ہے چوبیس گھنٹے گارڈ کی سیکیورٹی سیسٹرم جی ہاں جب یہ ہمارا پورا ہینڈ آور ہو جائے گا جو ایک سوسائیٹی کا طریقہ ہوتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہوں گے ان کو ایک میٹنگ کال کر لی جاتی ہے اور جو وہاں کے کیونکہ ہم نے یہاں بھی مونوپولی بیلڈرز والی نہیں اپلائی کی ہے کہ بیلڈر نے کہا کہ آپ کو دو ہزار اور تین ہزار دینے ہیں ہم نے ان سب کا کچھ گنجائش نہیں رکھی ہماری جو بیسک وہاں کی ضرورتیں ہیں ہمارے کومن الیکٹریسیڈی بیک اپ ہیں لیفٹ آپریٹرز ہیں صف کریں گے اور نمبر آف لیڈرز جو ہمارے ہیں اس پر ڈیوائٹ کر دیں گے اس کے بعد ان سے جو ہے اس کا سروس مینٹیننس چارجز لے لیے جائیں گے نہیں نہیں یہ ریجسٹریشن چارجز فری آف کاؤسٹ ہیں کوئی ہم پیسہ نہیں لے رہے ہیں ہماری بکنگ کو لے کے بھی کوئی پیسے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ ہماری بینک سے بات چل رہی ہے کہ ہمیں پری اپرووڈ لونز ہم سینکشن کرا دیں تاکہ عام آدمی کو یہ بینفیٹ ہو سکے کہ سپوس کریے کوئی عام آدمی ہے جس کو بارہ لاکھ کا لون مل سکتا ہے لیکن اس کے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے صرف ڈاؤن پیمنٹ دے سکتا ہے اور اس سے کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم پارٹ میں وہاں دکھاتے رہیں گے کہ ہماری چھت پڑ گئی ہے ہم فینشنگ پارٹ پہ ہیں جو جو کنسٹرکشن کی اسٹریجز ہوں گی اس حساب سے کسٹرمر کے بحاف پر بینک ہمیں پیمنٹ ریلیس کرتا رہے گا ہاں آج جیسے ریجسٹریشن ہے آج ایک اچھی تاریخ ہے یہی سوچ کے آج ہم نے اس کو لانچ کیا تھا محرم ختم ہوا ہے عید زیرہ کا موقع ہے تو ایک اچھی خوشی کی تاریخ تھی تو آج ہم نے اس میں ریجسٹریشن فارم سے ہمیں یہ چیزیں کافی حد تک ظاہر ہو رہی ہیں کہ لوگ کہاں کہاں انٹریسٹڈ ہیں کیونکہ ابھی ہم گومتی نگڑ سے شروع کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری کوشش ہی رہی ہے مختلف علاقوں میں ہم اس کو لے کے آئے تاکہ لوگوں کو قریب سے قریب اپنے جہاں پہ ان کی خواہشوں وہاں پہ ان کو اپنا سپنوں کا آشیانہ مل سکے تو ہمارا جنوری میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پہلا ٹاور ہم جنوری میں لانچ کر دیں گے جی ہاں ابھی کمینگ گئر اگلے مہینے میں انشاءاللہ لانچ کر دیں گے اور آن پیپر جیسے کی ایک جنرل چیز ہوتی ہے بارہ مہینے کا یعنی کہ یہ ایک سال کا ٹائم ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ہم ڈیلیوری کے لیے لیکن میں آپ کو بتا دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم آٹھ سے نو مہینے میں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں آٹھ سے نو مہینے میں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں کچھ لوگ جو قرائے پہ رہ رہے ہیں وہ قرائے سے ہٹ کے اپنے مکان کے مالک ہو جائیں گے کیونکہ لمسم جتنا وہ قرائے دیتے ہیں اتنے میں ہی وہ کشت دے کر مکان کے مالک بن سکتے ہیں تو یہی ساری چیزیں ہیں بہت سارے اس میں بینیفٹس ہیں دیکھیں ظاہر سی بات ہے میں اس چیز کے لیے اس لے کہوں گا میں شکر گزاروں مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان اور ایڈیوکیشنی بنیادی ضرورتیں ہیں اور ہر چیز بہت آسانی سے آج کے ٹائم پر مل سکتی ہے لیکن مکان اتنا ہی زیادہ مطلب کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اتنا مہنگائی کے دور میں مکان ہی لینا آج کل سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے اور فکر مند بھی لوگ ہیں اور اتنا ہی زیادہ روزگار کی جو پرابلمس آ رہی ہیں خرچے اتنا زیادہ ہوتا جا رہے ہیں تو مکان خریدنا اتنا آسان نہیں ہے آج کل دیکھیں میں سٹارٹ اس کو کر رہا ہوں انشاءاللہ گومتی نگر ایمیٹی یونیورسٹی کے پاس میں ہماری لوکیشن ہے وہاں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری پرائیٹی یہی ہے کہ جتنی بھی لکھنو میں یونیورسٹی کالیجز اور ایڈوکیشنل انسٹیوشن ادارے ہیں جہاں پہ آپ کو بلک میں سٹوڈنٹس مل جاتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کوئی اگر اس کو رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہے اپنی ایمائی اس کے ذریعے بھی دینا چاہے تو رینٹ کر سکتا ہے اس کو ایمائی ہم نہیں بنا رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کی سہولیت کے لیے ہم نے اپنی ایک ٹیم جنریٹ کی ہے جو آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ کو بلکل پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ خاص طور سے لینے کو تو وہ انسان بھی لے سکتا ہے جس کے پاس بنگلہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا جو بیس تھا یہ اس ورک کے لیے خاص طور سے جو آج بھی بینہ مکان کے رہ رہا ہے آج بھی قرائے پہ رہ رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے میں نے جو ڈیزائن کیا ہے ان کو میں ایسی ایمائی نہیں دے رہا ہوں بارہ لاکھ کا لون دے سکے اور ان کو لون مل جائے گا وہ ان کے اوپر ہے کشت کس طرح سے دینا چاہیں گے بارہ سال میں دس سال میں پندرہ سال میں جتنا کم ٹائم رکھیں گے اتنی تھوڑے سی انسٹرولمنٹ بڑھ جاتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں اور جتنا زیادہ ٹائم کے لیے لینا چاہیں گے اپنی سہولیت کے حساب سے اتنی چھوٹی کشت ہو جائے گی تو وہ کشت کے جیسے بینک کا ہاؤزنگ لون ہوتا ہے ہاؤزنگ لونگ کے ذریعے ان کو دیا جائے گا مکان چلی بہت بہت شکریہ آپ کا اور میری اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ گزاروں آپ کا